اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سو اس حمزہ حسین رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا ریزلٹ کیسے معلوم کرنا ہے اور پلس جو ہے آپ اپنے اپنا ریزلٹ کارڈ جو کہو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو کیونکہ وہ نیو ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا تو دیفرنٹ ویب سائٹس پر جا رہے ہوتے ہیں جب ریزلٹ آتا ہے یہاں ہمارے پر ریزلٹ کارڈ ہونے چاہیے یا ریزلٹ انہوں نے نکالنا ہے ویسے بھی تو بہت سارے مسئلہ یعنی کہ وہ دیفرنٹ ویب سائٹس پر جا رہے ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہم نے جو ہے وہ کہاں سے ریزلٹ نکالنا ہے تو یہاں پر اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ویب سائٹ کا ڈیٹا بتاؤں گا آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو لنک دوں گا کہ اس لنک پر کلک کر کے آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ریزلٹ تک پہنچ سکتے ہیں آپ یہاں پر جا کر اپنا رول نمبر لکھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس چینل کے اوپر آپ کی جو گھائیڈنس ہے اس کے لیے مکمل میٹیریل موجود ہے آپ کے پاس آنے والی ہر پریشانی اس کا یہاں پر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو حل ضرور مل جائے گا اگر آپ کومنٹ سیکشن کا یوز کریں میں کومنٹ سیکشن پر ہر کسی کو ریپلائے کر آم تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی دور جی تو سٹوڈنٹس میرے سامنے باعث گجرہ والا کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اور اس ویب سائٹ پر آپ دیکھیں تو اس ویب سائٹ پر آپ کو جو ہے وہ ریزلٹ جو ہے معلوم کرنے کے لیے ایک بقاعدہ سیکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کا جو ریزلٹ ہے اس ریزلٹ کے لیے یہاں پر بقاعدہ سیکشن نظر آ رہا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے بائیس گجرہ والا ڈاٹ ایجو ڈاٹ بی کے میں ذرا اس کو سپیل کر دیتا ہوں اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا بیکاؤز اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور پہ جائیں گے لنک پہ جائیں گے تو وہ آپ کو دیفنیٹلی مسئلہ ہوگا یہاں پر آپ اپنا ڈریکٹ ریزلٹ بھی نکال سکتے ہیں اور آپ کو آپ کا ریزلٹ کارڈ تک مل جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو یہ ویب سائٹ ہے یہ ہے بائیس بی آئی ایس ای جی آر ڈا بلیو ڈاٹ ایجو ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے جی اس ویب سائٹ کے اوپر ہی آپ نے آنا ہے اور جب آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو آپ دیکھئے گا یہاں پر آپ کو رول نمبر کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے اب اپنا رول نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر جو کوڈ ہے یہ والا جو کوڈ ہے یہ ہمارے پاس جو اوپر آ رہا ہے اس کوڈ کو ایسے ہی دیکھ کے ٹائپ کر دیں گے اور دین جو ہے وہ سرچ پر کلک کر دیں گے آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے وہ ڈریکٹ لی یہاں سے اپنا جو ریزلٹ ہے وہ نکال سکتے ہیں آپ کے سامنے آپ کا ریزلٹ کارڈ تک آ جائے گا اس ریزلٹ کارڈ کا آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو لیپ ٹاپ میں اوپن کر رہے ہیں تو لیپ ٹاپ سے آپ جو ہے اسی ریزلٹ کارڈ کو سیو ایمج بھی کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس جو ہے وہ آپ اس کو کنٹرول پرنٹ والا جو آپشن ہے اس کو استعمال کر کے اس کو سکرین شاٹ وہاں پر بھی لے سکتے ہیں سو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس میرے سامنے جو لنک مجود ہے اس پر اپنے رول نمبر لکھنا ہے اس کے علاوہ کسی اور ویب سائٹ کے اوپر نہیں جانا کسی اور کے اوپر جو ہے وہ اپنے کلک نہیں کرنا اچھا سم ٹائم اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بچے جب ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں تو ویب سائٹ اوپن ہو نہیں رہی ہوتی یا پھر جو ہے کوئی ایرر آ رہا ہوتا ہے اس بارے میں میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے جو ہے وہ گوگل کروم جو ہے براؤزر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے موسٹلی یہ ایک براؤزر کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں سم ٹائم نہیں آتے لیکن آپ گوگل کروم کا براؤزر جو ہے موبائل پہ بھی اور پی سی پر بھی اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ ہمارے پاس پھر بھی ایرر آ رہا ہو تو آپ جو ہے بارہ دوبارہ فریش کریں اس کو فریش کریں اور اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس ویب سائٹ کو لوڈ ہونے دیں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ پیک ٹائم کے اندر ویب سائٹ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ایررز آ رہے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ سمپل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پاس اپنا جو اس کو ریفرش کر رہی ہیں تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے ٹرائے کریں اس کے علاوہ اگر آپ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ ایس ایم ایس کے تھروں حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بھی میتھرڈ ہے کہ آپ ایس ایم ایس کے تھروں اپنا ریزلٹ حاصل کر لیں تو یہ جو ہمارے پاس آپ کے سامنے ایک پیکچر آئی ہے اس پیکچر کے اندر آپ کے بورڈ کا جو ہے وہ نمبر موجود ہے اس نمبر کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس نمبر کے اوپر آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے اپنے رول نمبر کو اور آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو ایس ایم ایس پہ ہی محصول ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ بہت زبادست لگیا اور آپ دوبارہ جو ہے اس چینل پر ضرور ویزرٹ کرنا چاہیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور زبادست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ